ہلو دوستو کیسے ہو آپ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے کیا دوستو آپ اپنے ورڈسپ سے کسی بھی پرسن کا نمبر ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ کو نہیں پتا ہے کہ ورڈسپ سے کسی کا بھی نمبر کیسے ڈلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو لائیو پروسس کے ساتھ میں دکھایا ہوں سمپلی آپ ہمارے آج کیسے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو چلی پھر دوستو آج کیسے ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ورڈسپ اپلیکیشن کو آن کر لینا ہے اگر دوستو آپ کسی کا بھی نمبر ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سمپلی دوستو آپ کو اس نمبر کو ایک بار سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے فور اگزامپل دوستو مجھے یہ رمیش نام کا جو آدمی ہے اس کا نمبر ڈلیٹ کرنا ہے تو سمپلی ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میں اوپر میں دیئے گئے اس والے آپشن پر ہمیں سمپلی ایک بار کلک کر دینا ہوگا یعنی کہ تری ڈاٹ پر کلک کر دینا ہوگا جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر ویو کونٹیکٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں سے اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد میں سمپلی دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا اوپر میں دیئے گئے اس تری ڈاٹ پر ایک بار کلک کریں گے اور اس کے بعد میں ایڈیٹ والے آپشن پر کلک کریں گے تو دوستو آپ کے موائل سکرین پر کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ ابھی آپ کو میرے موائل سکرین پر دیکھنے کو مل رہے بٹ دوستو آپ کو اپنے چیٹ سیکشن کے علاوہ آپ کو اپنے کسی بھی کانٹیکٹ سے اگر کسی بھی پرسن کو ڈلیٹ کرنا ہو تو آپ کو کیسے کرنا ہے اسے ڈلیٹ تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے موائل میں جو بھی کانٹیکٹس وغیرہ ہوں گے آپ نے اپنے موائل میں جتنے بھی نمبر کو سیف کیے ہوں گے وہ ٹوٹل نمبر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ ابھی آپ میرے موائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سمپلی دوستو آپ کو اس نام کو ٹائپ کر لینا ہے جیسے کہ آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سرچ کا آپشن آ رہے ہیں سمپلی دوستو ہم یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اس پرسن کا نام سمپلی دوستو اس پرسن کا نام جو ہے وہ رمیش ہے تو سمپلی میں نے رمیش یہاں پر ٹائپ کرا جیسے کہ ابھی آپ میرے موائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ آ چکا ہے سمپلی ہم اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں اوپر میں دیئے گئے اس تری ڈاٹ پر ایک بار کلک کریں گے اور دوستو جیسے جب ہم کلک کریں گے تو کافی اپشنز یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اوپر میں ویو کونٹیکٹ کا اپشن آ رہا ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اگین تری ڈاٹ پر ایک بار کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں سمپلی دوستو آپ کو ایڈٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اتنا کریں گے آپ کو ایڈٹ کانٹیکٹ کے اپشن پر یا کانٹیکٹ کے اپشن پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے ڈلیٹ کانٹیکٹ کا ایک اپشن آپ کو نظر آ جائے گا سمپلی آپ کو ڈلیٹ کانٹیکٹ والے اپشن پر کلک کر کے آپ کو نیچے میں دیئے گئے اس ڈلیٹ کانٹیکٹ والے اپشن پر سمپلی آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے جب دوستو آپ اتنا کریں گے تو آپ کا جو کانٹیکٹ رہے گا وہ ڈلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ ابھی آپ میرے مولی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ اور بلوک کا اپشن آرہے سمپلی ہم یہاں سے بھی بیک آ جاتے ہیں اور دوستو میں نے ابھی اسی نمبر کو ڈلیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ میرے مولی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں پہ رمیش کلک کر کے آرہا تھا اور یہاں پہ ابھی اس کا نمبر آرہا ہے وہ دوستو ہمارا جو وٹس اپ کا نمبر ہے وہ ڈلیٹ ہو چکا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو اس کا چیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو ہمیں اس چیٹ کو بھی ڈلیٹ کرنے کے لیے سمپلی اس پہ ہمیں ایک بار کلک کر کے رکھنا ہوگا اور اوپر میں ایک اوپشن آپ کو نظر آ جائے گا ڈلیٹ والے لوگو سمپلی آپ کو ڈلیٹ والے لوگو پر ایک بار کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں سمپلی آپ کو ڈلیٹ چیٹ والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جب آپ اتنا کر دیتے ہیں تو آپ کا جو وٹس اپ کا نمبر ہے وہ فائنلی ڈلیٹ ہو جاتا ہے اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے تو ویڈیو کو لائک کر دی ساتھی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دی